موسیقی جو بھی برداشت کرتی ہے بیوی ہی کرتی ہے اور جو اس نے برداشت کیا تھا وہ تو یونیک تھی بہت زیادہ یونیک محمد یاسین اتائی میں جن سواب رستا ہوں میں رہے میں جیل میں تھا تو وہاں کمیونکیشن کا امار کوئی پوری سال میں پانچ منٹ کے لیے ایک دن گھر والوں سے بات ہوئی کیونکہ اس کے لیے آدھش چاہے تھے تو ہم ان سے بات کرتے تھے آفیش اللہ سے حالانکہ وہ بہت پولائیڈ تھے بہت جنرس تھے بہت اچھے تھے لیکن وہ بہت دلتے ہیں کہ آپ ہمارے حوالے ہو سٹیٹ نے حوالے کیے باقی ہمارا کچھ نہیں چلے گا جو بھی آدھش دہلی سے ہوں گے تو وہی چلیں گے لیکن میں نے اس کو پہلی دفعہ روتی ہوئی دیکھا زبردست پر ٹرپ تھی وہ میرے خیال میں اس کو یہ زیادہ کہا یہ اتنا دھور جیل ہے تو اس نے مجھے دلاسہ دیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ صحت کے معاملے میں یہ اپنا خیال رکھو تو پھر جاتے جاتے میں نے اسے معافی مانگی کہ آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے میری وجہ سے بس وہی آخری ملاقات تھی جب وہ اکٹوبر میں آئی تین مینے ہوئی آگست میں میں گرفتار ہوا تو اکٹوبر میں وہی آخری ملاقات ثابت ہوئی ہم سینئر سیٹیزن اور میں ڈائیبیٹک ہوں زبردست انسلین لیتا ہوں اور ہائپر ٹینسی ہوں میری پرشر بھی بہت رہتا ہے کیونکہ اس سے پہل بھی میں جیل رہا ہوں اور اکثر تھانوں میں رہا ہوں چنٹل جیل میں رہا ہوں کبھی انڈرگو نہیں رہا ہوں نہ کبھی کسی ملٹینسی اس معاملے میں پرٹیکلی لیکن جنوں کی وجہ سے میری سہت بہت خراب ہوئی تو زیادہ کنسرنٹ میری سہت تھی تو تو مسیس بھی میری اتنی سہت مند نہیں تھی بیچ بیچ میں ہوتا تھا اس کا کچھ کی پرابلم مزگوچ ہے لیکن آئیسی نہیں تھے کہ یہ مجھے ایکسپیکٹ ہوتا کہ ہی مر جائے گی میں اپنی فیملی کو مس کرتا تھا کنسرنٹ تھا میری بچی چھوٹے ہیں کیسے منیج کرتے ہیں کیا کھرتے ہیں تو اس چیز کو میں بہت مس کرتا تھا اپنی ماں کی متعلق بھی میں تشویش میں تھا کیونکہ وہ گزر رہا ہے ایٹی فائو ہے میری باپ تو بہت ہوئی ہیں سولہ میں دوہزار سولہ میں تو ماں کی متعلق مجھے جیادہ کنسرن تھا کیونکہ اس کا میں ہی کیئر کرتا تھا کیونکہ میں بے آئی آر آئی دہلی سے کہ میری سہت بہت خراب تھی تو جو ہی میں آئی ریپورٹ پہنچ گیا وہاں ہمارا کورونا کا ٹیسٹ ہو گیا تو میں چلا گیا ہم دوسری مکان میں چلے گئے تو مجھے کسی نے میں تو انتظار انہیں کہا انتظار کریں گے اس ریپورٹ کا کورونا کا ریپورٹ پھر دوسری دن جب وہ نگیٹ ہوا گیا تو میں نے کہا کہ میری بچے آگئے میں نے ان کو کہا کہ ماما کہاں ہے تو انہیں کہا اس کی ڈس سکھو گئی ہے پھر انہیں کہا نہیں وہ زیادہ تکلیف میں تھی پھر اس کو ہسپیٹل لیا گیا میں اور بھٹک گیا کیا ہسپیٹل لیا گیا چلو ہسپیٹل جاتے ہیں انہیں کہا نہیں جب تک یہ کورونا کا ٹیسٹ نیاب نہیں جا سکتے ہیں تو میں قضب زب میں پڑ گیا پھر میں نے اپنے بیٹری کو پکڑا کیونکہ چھوٹا ہی ہے لیکن اس کی تربیت بہت اچھی ہے تو میں نے اس سے کرتا پھر اس نے مجھے ہی سمجھایا کچھ امانت چلو میرا بچہ اتنا خوصلہ رکھتا ہے اب پھر میں نے اس کو بولا اب کیا سچ ہے تو اس نے بولا امانت ہو گئی ایک منہ ہو گیا اس کو خوت ہوئی ہے پھر کیا پھر تو آپ کو معلوم ہے پھر کیا ہوا پھر آنسو تھے اور میں تھا اور کیا چونکہ میری بچے ابھی کم عمر ہیں تو اس کی وجہ سے اور میری بیوی کی وجہ سے جب وہ زیادہ وہاں سے آ کر بہت اندھیرے میں رہتی تھی یہ بولتے تھے کہ وہ بجلی بھی نہیں چھوڑنے دیتی تھی پردے باند کرتے تھی قرآن شریف زیادہ پڑھتی تھی روٹی تھی زیادہ اس کو تصدیح ہو گئی تھی شاید اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ایک وقت کس نے بولا تھا ان کو کہ اب اس کو چھوڑ رہے ہیں پھر بولا کہ نہیں کچھ ریو رسائے ہیں کیا ریو رسائے ہیں کیوں میری مدرس آئے گا لیکن یہ سسٹم یہ ہے یہاں ایسا ہے تو اس کے وعد میرے خیال میں اس نے ہارٹ پر لیا ہے اس کی وجہ سے ووکل یہ ہوتا ہے پولٹیکل تو مجبوری کے ساتھ آپ لوگوں سے بات کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ میں نے کہا کہ یہ کوئی انڈرگرونڈ معاملہ نہیں ہے یہ تو پولٹیکل ہی ایک سسٹم ہے ہماری اس سیٹیٹ میں کھون بہت رہا ہے کس کا بھی بہے ہندو ہو مسلمان ہو کوئی ہو ایرسپیکٹ آف اینی ریلجن کریڈن کالر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کانسولد ہے ہم اس چیز کے لیے تو واقعی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے کسی کا کھون بہے چاہیے کوئی بھی ہو کسی بھی ریلجن کے ساتھ ہو تو اگر کچھ یہاں ہے پرابلم اس کو بات سے ہی حل کیا جائے تو کچھ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرمائے تو اسی کے وجہ سے ہم کو جیل میں بھی ہونا نہیں چاہے تھا